سراج مجھے یہ بتا ہے آپ کرتے کیا ہیں؟ میں کچھ نہیں کرتا ہوں فاس بولر کے سنگھ ٹوڑے نکل ہوتے ہیں بولیں بولیں میں خود پشتوں بولتا ہوں نور سنگ ہے انوار بیٹا سنگ ہے سب سے زیادہ انجوئے یا تو چھوٹے کے ساتھ کرتے ہیں یا بڑے کے ساتھ پاواد علی ہے اس کے ساتھ ہم بہت انجوئے کرنا انجوئے ہیں تو خیر فاس بولر کے ساتھ چلتی رہتی ہے کیا کرنا ہے فیوچر میں شادی کرنا ہے بس اپنے آپ کو سٹل کرنا ہے نہ مانگنے ہوئی ہے نہ رشتہ ہوئی ہے یا ابھی موبائل تک ہی ہے موبائل تک بھی نہیں ہے میں بڑے مچ سنگ ہے میں نے امی کو بولا کہ مجھے یہ گھر پسند ہے یہاں مجھے رشتہ کرنا ہے آپ لوگ بات کر لو گھر پسند ہے یا گھر یہ گھر ہے اور یہاں مجھے یہ لڑکی پسند ہے اسلام علیکم میں ہوں انور علی اور آج ایک نئی روپ میں اور میرے ساتھ ایک دو سپیشل گیسٹ ہیں تو ان سے آج بات کرتے ہیں سراج کیسے ہیں آپ سراج الدین میں ٹھیک انو بھائی آپ کیسے ہو ٹھیک آمیر خان آپ کیسے ہیں ٹھیک ہے اللہ کا شکر ہے انو بھائی آپ کیسے ہو ٹھیک ٹاک دعایں دعایں سراج مجھے یہ بتائیں آپ کرتے کیا ہیں میں پوچھ نہیں کرتا ہوں نہیں ابھی پی اے سل ہو رہا ہے تو میں کارچک کنکو ری پریزنٹ کر رہا ہوں اس فاسٹ بولر امرجن کٹیگری میں اچھا آمیر خان آپ کیا کرتے ہیں میں تو بس ابھی آیا ہوں کارچک ٹیم کے ساتھ بس بولنگ ہی کرتے ہیں نیٹ میں بس ویسے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کھیلتا ہوں فاسٹ بولر ہوں مطلب کیسے مطلب کیا مطلب مجھے ذرا ایکسپلین کریں گے بتائیں گے مطلب لگ نہیں رہے کہ آپ فاسٹ بولر ہیں اور کہہ رہے میں فاسٹ بول کرتا ہوں تو فاسٹ بولر کے سنگھ توڑی نکلتے ہوتے ہیں بس انو بھائی کلتے کرکٹ کل کر رہے ہیں تین چار سال سے پروپریشنل کرکٹ کیا میں ایک روکتا ہوں کیونکہ کرکٹر ہوتا ہے مطلب آپ کے رنگ دورہ یہ سب کچھ مطلب کیسے کیسے کریں گے ہیں یہ نہیں دیکھ رہا ہوں ایک براؤن ہے ایک براؤن ہے براؤن تو یہ دوب پہ ایکسپوز ہوتا ہے مطلب سن لائٹ کو ایکسپوز ہوتا ہے جب ہم کو ایک اٹھ کیلتے ہیں چلیں دیکھتے ہیں آمیر خانہ اور آپ بتائیں آپ کیسے ہیں اور کیا چل رہے لائپ میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بس لائپ تو اچھی جا رہی ہے کبھی خوشی کبھی غم اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق کہاں سے آپ کہاں سے ہیں سراج الدین میرا تعلق زلہ باجوڑ سے جو کہ نادرن سائٹ پہ یہ کھدھر ہے یہ نادرن سائٹ پہ فاتہ میں آتی تھی باجوڑ ایجنسی تھی پہلے اب اس کو نادرن میں تو یہ آتا ہی نہیں ہے باجوورڑ مطلب نادرن سائٹ پہ آتے ہیں پاکستان پاکستان کے ساتھ اس کا بادر لگا ہوئے نہیں وہ پہاڑ پہ آتے ہیں یہ تو آپ جو نام لے رہے ہیں یہ تو کے پی کے کا لگتا ہے مجھے ہاں کے پی کے میں مطلب میں بتا رہا تھا نادرن ہمارا دوسرا پروبینس ہے بھائی کے پی کے دوسرا ہے مطلب کے پی کے میں یہ پہلے فاتہ تھا پھر اس کو کے پی کے میں اس کا ری فارم ہوا باجوڑ ادھر سے مارا تلوکی سونگ یاد نہیں ہے سونگ لارشہ باجوڑ آپ لوگ کی مادری زبان کیا ہے ہم پشتو یوز کردے ہیں گر میں بھی پشتو بولتے ہیں گر میں بھی باہر بھی آپ کے ساتھ بھی پشتو بولتے ہیں بولے بولے میں خود پشتو بولتا ہوں نور سنگ ہے انور بہتا سنگ ہے سبو خیم اتازو سنگ ہے شکر ہے آمیر خانتا تا کمزے سبس سواتیم کمزے جتا سوئی داغازی زمیم انو بہتا سمزان بولے کوئی لگا چاہت نخوئی چیزم پختونیم خواب زانم بولے کوئی آپ بھی اپنے بارے میں بتائیں کیونکہ سب کو پتے ہیں ماشاء اللہ سب کو پتے ہیں لیکن پھر بھی بتائیں کہ آپ مطلب بسکلی کتر سے آپ کے فیم لے آئے آپ نے کرکٹ کیسے سٹھارٹ کیا آپ اپنے بارے میں بھی تھوڑا بتائیں جو بھی ورز ہے اس کو جیسے میں نے بتائے کہ میرا نام انورلی ہے اور تھوڑی بہت کھیکٹ کھیلی ہے ٹھیک ہے اور کھیل رہا ہوں اور میں بونڈ کراچی میں ہوں فیملی سیٹل کراچی میں اور بسکلی میں ہوں پتان سوات سے ہوں تو یہ ہے میرا انٹروڈکشن اچھا انو بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ کراچی کنگ میں آئے ہو فرس ٹائم آپ نے ڈیبیو بھی کیا تو آپ کو کراچی کنگ کے درسنگ روم میں کہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے آپ اسے پہلے بھی ڈیفرنٹ فرنچائز کے طرف سے کیلے ہو پی ایس ایل میں بھی پی ایس ایل کے بار جو دنیا میں اور لے کے ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا ایسا سپیشل لگ رہا ہے کراچی کی ٹیم میں جو باہر نہیں ہے مطلب جو دوسری فرنچائز میں نہیں ہے یا ایسی کیا چیز ہے جو کراچی کنگ اس کو ایڈاب کر سکتے اپنے ڈیس ایل روم کے اندر سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کہ میں کراچی کا ہوگی اور میں پہلی بار کراچی کے لیے کھیل رہا ہوں تو میرے لیے سب سے سپیشل تو یہ ہی ہے کہ میں اپنی ہوم ٹیم کے لیے کھیل رہا ہوں اور یہ میری پرسنلی خواہش بھی تھی کیونکہ میں پچھلے آٹھ پی ایس ایل کھیل ہوں تو میں کراچی کے میری خواہش تھی کہ میں کراچی کے لیے بھی پی ایس ایل کھیل ہوں کیونکہ یہ پاکستان کا اپنا برینڈ ہے اور میرا تعلق میری پہچان بھی کراچی سے ہے تو اس سے بڑی خوشی اور یہ مطلب اچھی مومنٹ ہے اور باقی قوکٹ ہم جس ڈیسنگ روم میں بھی جاتے ہیں تو میں اپنی بات کر رہا ہوں تو انجوئی یہ کہ موس انپورٹن چیز ہے آپ انجوئی کرو کہیں کبھی ڈیسنگ روم ہو آپ کو اچھا لگے گا اور اچھا موال ہے یہاں پہ اس کراچی کینگ کے ڈیسنگ روم میں آپ کس کے ساتھ زیادہ انجوئی کرتے ہوں فواہ دلی کے ساتھ یا آمیر خان کے ساتھ سب سے زیادہ انجوئی یا تو چھوٹے کے ساتھ کرتے ہیں یا بڑے کے ساتھ دونوں کے ساتھ لیکن اس بار سپیشلی ہمارا پواہ دلی ہے اس کے ساتھ ہم بہت انجوئی ہیں اس کا بتائیں آپ لوگ اس کو فواہ دلی کہتے ہیں وہ ہے فواہ دلی تو اس کی پیشی کہتے ہیں یہ وہ خود بولتا ہے کہ میرا نام فواہ دلی ہے آپ سواد سے ہیں جی جی میں سواد سے ہوں سواد کے کونسے علاقے سے ہوں میں مٹا کی قریب نتراباد سے ہوں آپ نے کیسے کھیلنا اسٹارٹ کیا کیسا کھیلا اور ایسا کوئی آئیڈیل اور جس سے آپ کو شوق ہو کہ میں نے اچھی کھلنی ہے شروع سے میں ٹیپ بال کیل رہا تھا پہلے سکول لیول میں کیل رہا تھا تو سکول لیول کے بعد جب انڈر سکسٹین کے ٹرائلز آئے تو دید دی میں نے تو اس میں سیلیکٹ ہوا اور پاکستان انڈر سکسٹین کا ٹور کیا اسٹریلیا اس کے بعد انڈر نائنٹین والکپ کیلا اور پھر پشاور ظلمی سے دو سال اس کے بعد توری بہت انجری ہوئی اس کے بعد انجرییں تو خیر فاس بولر کے ساتھ چلتی رہتی ہیں انڈو بھائی میں ایک بات بتاؤ اس کے سٹوری کے بارے میں ابھی پودکاست میں نہیں بولوں چلو نہیں بول سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں بس چلو 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 یہ ناراض ہوگا تھا اچھا بات بتاؤ کہ آپ ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کھیلتے ہیں یہ ہے سب کچھ ہے مجھے یہ بتائیں کہ کھیل کے ساتھ ایڈوکیشن کتنی اپورٹن کیونکہ کیونکہ کے پی کے سائیڈ میں ہم لوگ زیادہ تر میں نے دیکھا ہے کہ توجہ نہیں دیتے میں نے تو ابھی تک سیکنڈ یئر تک ہی کیا ہوا ہے کیا ہوا ہے یا کرکٹر والے کیا ہوا ہے کرکٹر والے کرکٹر والے 10 تک تو صحیح کیا ہوا ہے لیکن اس کے بعد پر وہ ہی ایک کلاس لیا ایک نہیں لیا ویسی سب ایکزام ہی دیا تو لازمی ہوتا ہے نا کرکٹ کے ساتھ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کیونکہ جو کرکٹ میں آپ کو صرف یہ نہیں کہ آپ بیٹنگ کرو یا بولنگ کرو یا فیڈلنگ کرو اس کے ساتھ آپ کو منٹرلی بہت زیادہ ایکٹیو ہونا پڑتا ہے اور جب آپ مطلب آپ کی سوچ اگر آپ ایڈوکیشن اچھی ہے تو آپ کی سوچ بھی اس حساب سے تیس کام کرے گی اور آپ این ڈی فیلڈ آف ڈی فیلڈ آپ کو کرکٹ کو آپ جلدی انڈرسٹینڈ کرو گے اور جو گریٹ ہوتے ہیں گیم کے اور جو نارمل پلیئرز ہوتے ہیں ان میں فرق یہ ہے کہ جو گریٹ ہوتے ہیں وہ چیزوں کو جلدی سمجھ لیتے ہیں جلدی اڈاپ کر لیتے ہیں تو پڑھائی جو ہے نا وہ مست ہے جو ینگسٹرز کیل رہے ہیں کیلنے کے خواہش مانے اس کے لئے میں صحیح ہے یہ ساری چیز ہیں بہت ضروری ہے بلکل انبورٹن ہے کہ آپ ایڈوکیشن ہونا چاہیے ایڈلیٹس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایڈوکیشن بھی ضروری ہے میرے ایک پرسنلی سوال ہے آپ دونوں سے مجھے ایک بتائیں گے کہ ہماری جو نیشنل لینگویج ہے اردو ٹھیک ہے کے پی کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کی ایکسن میں کیوں چینج ہوتے ہیں نیشنل لینگویج کے لئے مطلب اردو میں ایکسن ہے وہ ہر زبان میں چینج ہوتی ہے مطلب آپ اگر انگلیش کو دیکھ لو آپ جو ہے نا وہ جو ہماری بولنگ کوچ ہے اس کی انگلیش سمجھی نہیں آتی ہے ادھر سے ادھر گزر جاتی ہے کیونکہ اس کی ایکسن ڈیفرنٹ ہے اسٹریلین ایکسن ہے جس طرح ڈینیل سینس بولتا ہے اس کی ایکسن ڈیفرنٹ ہے تو یہ میں نے سنا ہے کہ تقریبا ہر ٹین کلی میٹرز کے بعد ایکسن چینج ہوتی ہے تو پٹانوں کی چینج ہے جیسے کراچی والے بولتے ہیں ابے یار کیا کر رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے پریکٹس بھی آپ آپ اپنے علاقے میں اس طرح کی پریکٹس بھی نہیں کرتے ہیں یہی بات ہے کیونکہ آپ پوری اپٹ آباد یا کسی جگہ پر آپ جاؤ تو آپ ادھر اڑ دو بولو گی کیونکہ ادھر سرائی کی سپیکر پھر پشاہر میں جب وہ آپ جدر بھی اپکے پیکے میں تو آپ کو پشتوں مطلب ہر بندہ پشتوں بولتے ہیں تو اس وجہ سے ہمارا پریکٹس اتنا نہیں ہوتا تو پھر ہم بھی در آتے ہیں ادھر جب بھی بھٹان ملتا ہے تو اس کے ساتھ بھی پشتوں میں بات کر لیتے ہیں پشتوں میں بات کرنا وہ تو اچھی بات ہے لیکن ایک پریکٹس کے طور بھی بھی آپ کو بات کرنی چاہیے کہ آپ کے فیلڈ کے ساتھ اور آپ کے فیوچر کے لیے آپ جس فیلڈ میں بھی ہو کہ آپ کے لیے آگے آسانی ہو ہر سکول یا کولیج میں گونا چاہیے کہ بندہ جو سٹورنٹس ہیں یا میں چاہتا ہوں کہ جو پروپیشنل کرکٹ ہوتی ہے جساں انڈر سکسٹین ہوتا ہے یا ڈسٹرکس کے لیے اور پھر بھی ٹیم میرس کو اپس میں اردو بھولنی چاہیے کیونکہ آگے جا کی پھر آسانی ہوگی میرا سوال ہے آپ دونوں سے بس کیا ہے چلیں آپ تو یہ لیکن فیوچر پلانس کیا ہیں آپ لوگ کے ایسا کیا کرنا ہے فیوچر میں فیوچر میں شادی کرنا ہے شادی کرنا ہے بس اپنے آپ کو سٹل کرنا ہے اور بچے پیدا کرنا ہے مطلب شادی تو بندہ کرتا ہے سٹل بھی بندہ ہو جاتا ہے لیکن یہ مطلب کیا ہے بچے ہی پیدا کرنے اور کہاں ہی ہے آپ نے کہا ہے کرکٹ سے ہٹ کے کرکٹ سے ہٹ سے بہت سارے کام ہیں جیسے کہ بہت ساری چیزیں آپ کا کیاپ لین ہے شادی بھی ہوئی ہے آپ کی مطلب کرکٹنگ بھی ماشاءاللہ دس پندرہ سال ہوگئے شادی بھی ہوگئے میرا پلان یہ ہے کہ شادی بھی ہوئی ہے اللہ نے اولاد بھی دیئے سب سے پہلے تو ان کی پرورش اچھی کرنی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی لائیو کو دیکھ رہا ہوں چھوٹا موٹا بزنس بھی کر رہا ہوں کیونکہ وہ بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے ایسا انسان کیونکہ ساتھ بزنس چل رہا ہوتا ہے تو اچھا ہوتا ہے یہی پلان ہے اور اللہ چلا رہا ہے تو ہمارا بھی یہی پلان ہے شادی ہوگی بچوں کے پڑا ہوئے اس کو تو شادی کے اپنے بات نہیں کوئی ابھی تک مانگنی یا رشتہ ہوگی ہے نہ مانگنی ہوئی ہے نہ رشتہ ہوگی یا ابھی موبائل تک ہی ہے موبائل تک بھی نہیں ہے کچھ تو ہوگا شدید والا سنگل شاید اس کو مطلب ایسا بھی نہیں ہے کہ موبائل پر کوئی فرینڈ یا آپ لوگ بات چیت گپ شپ دوست ہے مطلب عامر خان دوست ہے اس طرح دوست ہے باقی جو میں مل کی بات نہیں کر رہا فی میل کی بات ہوگی اس کی لڑکی کی بات کر رہا ہوں اس کی ہوگی نہیں تو ایسا کیا ارادہ آپ کے مطلب چلے آپ نے کہا شادی کرنی ہے تو فیملی میں پلان ہے یا فیملی سے ہٹ کے بار ابھی تک تو کوئی فلین نہیں ہے نہ فیملی میں لیکن دیکھوں گا مطلب جو لڑکی مطلب جس سے آپ شادی کروگی تو اس میں آپ ضرور کچھ نہ کچھ دیکھتے ہو مطلب آپ کے ساتھ کیسے آپ کے فیملی والوں کے ساتھ وہ آپ کو کس حد تک آپ کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے تو پھر بندہ اس حساب سے ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ میں نے کس سے کرنے تو یہ کیا آپ نے ڈیسائیڈ کی ہوگیا گھر والے ہی رشتہ کریں گے یا آپ اپنے پسند سے کریں گے دیکھ دیں فیفٹی فیفٹی ہو جائے گا مطلب شاید اپنے مرضی سے ہونے چاہیے اس میں جو خاندان اس کی بھی رضا ہونے چاہیے میرا یہ خیال ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کا پلان ہے کہ میں فیملی میں کروں یہ پلان نہیں ہے مطلب اپنے پسند کیوں اپنی فیملی اس کے بارے میں خوش ہو تو پھر چاہیے فیملی میں آپ فیملی سے باہر ہو لیکن فیملی والے خوش ہو اور مجھے پسند ہو تو موبائل تک تو ابھی کچھ نہیں ہے ایسا نا اور آمیر آپ کا ہے اس کا ہے کچھ نہ کچھ ہے سمائل سے لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ نہیں خیر دیکھ اسے ہی نہیں کچھ نہیں جو ماں باپ کی رضا مندی ہوگی وہ اسے کریں گے جو اللہ اللہ نے جو لکھا ہے قسمت میں وہی ہوگا نا وہ یہی ہے نا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں گھر والوں کی رضا مندی ہوں آپ نے پسند سے نہیں کریں گے گھر والوں کی پسند سے نہیں کریں گے لیکن اپنا رائے تو دے ہوں گے نا ہاں رائے تو ہر کوئی دیتا ہے نا چلو دونوں سے سوالیں اچھا انو بھائی ہم سے سوال پوچھنے سے پہلے میں آپ سے سوال کرتا ہوں آپ کے شادی کیسے ہوئی فیملی میں ہوئی ہے فیملی سے باہر ہوئی ہے آپ کے اپنے مرضی سے ہوئی ہے فیملی والوں نے آپ کی میری شادی جو ہے نا میری خاندان میں نہیں ہوئی آؤٹ آف فیملی میرے خاندان سے باہر اور میری مرضی سے ہوئی ہے مطلب مجھے پسند دی پھر میں نے گھر والوں کو بولا امی کو اللہ جنت نصیب کرے میں نے امی کو بولا کہ مجھے یہ گھر پسند ہے یہاں مجھے رشتہ کرنا ہے آپ لوگ بات کر لو گھر پسند ہے گھر یہ گھر ہے اور یہاں مجھے یہ لڑکی پسند ہے تو آپ جائیں یہاں میرا رشتے کی بات کریں میں یہاں شادی کرنا چاہتا کیونکہ امی نے مجھے کہا تھا کہ آپ جہاں بولوگے ہم وہاں وہاں کریں تو آپ یہ کہہ لیں کہ میری پسند تھی اور پھر میں نے گھر والوں کو انوالف کیا تو ارینج بھی ہوگی جب آپ کی انگیجمنٹ ہو گئی اس ٹائم آپ کیسا فیل کر رہے تھی نورمل کیونکہ مجھے اور کیا چاہیے تھا خوشی تو بہت تھی کیونکہ میں جہاں چاہ رہا تھا اللہ نے مجھے وہی دے دیا مطلب ڈبل خوشی ہوئی نا ایک تو انگیجمنٹ ہوئی ایک تو اپنے پسند ہاں بالکل جہاں میں چاہ رہا تھا اللہ نے وہاں رشتہ بھی کر دیا تو اس سے اور خوشی کی بات کیا ہے ہمارا بھی ہے سسنواللہ پہلا سوا بس ملائی کی بات ہاں بس یہ کہ اچھا کرو اچھا گمان کرو بالکل ملے گا اب جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ میں سوچ رہا ہوں یہ اچھا یہ بتائیں کہ پیسو والی ہو یا پڑی لکھی ہو فیملی یا کیا مطلب بچی اگر جو بھی یہ لڑکی پڑی لکھی ہو یا ان کا خاندان پیسو والا ہو نہیں پیسو والا ایسا کوئی سین نہیں ہے لیکن پڑی ہو ایسا ہو نہیں سکتا نہیں ہر انسان کی ضرورت ہے جس کا نام پیسہ ہے پیسہ تو ضرورت ہے اگر ایس فار ایم کنسن تو اگر میں کماتا ہوں تو why should I need her money تو مجھ اس کے پیسے کے کوئی ضرورت نہیں ہوگی اور پڑی لکھی ہونے چاہیے کیونکہ وہ مجھے انڈرسٹیان کرے سنائے کہ زیادہ پڑی لکھی بھی اچھی نہیں زیادہ پڑی لکھی ہاں یہ بھی ہیں لیکن مطلب کم از کم چیزوں کا اس کو پتا ہونا چاہیے اللہ آپ لوگو کامیاب گرے اور پھر ملینے انشاء شکریہ اللہ حافظ